اجوہ سے علاج حضرت سعید بن نبی وقاس نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوہ خجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ساتھ خجوریں کھا لیا کریں یہ روایت سعی بخاری کی ہے پانچ ہزار سات سو اڑسٹھ نمبر پر ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اجوہ خجور میں تاثیر ہے اور تاثیر کس کے لیے دو چیزیں یہاں سے ہمیں عدیث کے حالے سے پتا چلتی ہیں ایک تو زہر ہے اور دوسرے جادو ایک دن کی کھائی ہوئی خجوروں کا اثر ایک دن رات تک رہتا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجوہ میں کوئی خاص بات ہے کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے اجوہ مفید ہے بات اجوہ کی نہیں ہے کیونکہ اجوہ خجور کسی بھی اور علاقے میں پیدا ہو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیے کہ آپ نے یہ دعا کی تھی اور مدینہ کی اجوہ میں یہ تاثیر ہے تو یوں اجوہ خجور کے ریفرنس سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اجوہ کو رسول اللہ کی دعا لگ گئی تھی کاش ہمیں بھی ایسے کام کرنے کا موقع مل جائے کہ ہم رسول اللہ کی دعاوں کے مصداق بن جائیں حضرت سعید بن ابی وقع سے سنا گیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے جس شخص نے صبح کے وقت ساتھ خجوریں کھا لیں اس دن اسے نہ زہر سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ جادو سعی بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو انتر نمبر پر اور حضرت ابو حریرہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اجوہ خجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کھمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا تھا اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے یہ روایت حضرت سعید بن زید سے بھی ہے ابن ماجہ میں تین ہزار چار سو ترپن چوون اور پچپن نمبر پر اور ترمیزی کی روایت جو ہے یہ دوہزار چھاسٹھ اور سٹھ سٹھ اور اڑھ سٹھ نمبر پر ہے اور یہاں سے ہمیں اب تک اجوہ خجور کے بارے میں جو باتیں پتا چلی ہیں ایک تو یہ کہ جنت سے ہے دوسری بات یہ کہ یہ زہر سے شفا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جادو سے شفا بھی ہے اور چوتھی بات یہ کہ سات خجوریں یعنی سات اجوہ کھانی چاہیئے اور اس کے علاوہ پانچمیں بات اجوہ کے لئے خاص بات تو یہ ہے کہ مدینہ کی اجوہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو دعا بہت بڑی چیز ہے تو ہم اجوہ کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کے بارے میں بھی دعایں دنیا میں قیمتی ترین مطا میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں اسے دعا مانگنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں حضرت ابو سعید اور حضرت جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے تندرستی ہے اور اجوہ جنت کا میوہ ہے یہاں یہ چھٹی بات آگئی وہ دیوانگی سے شفا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے تین نظر چار سو تریپن نمبر پر دیوانگی نارملی کیوں لاحق ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک دیوانگی جادو یا جنات کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہ جاتا تو جادو کے برے اثر کو اجوہ خجور بھی دور کرتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رافع بن عمر مزنی سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اجوہ اور بیت المقدس کا سخرہ جنت میں سے ہے سخرے سے مراد پتھر ہے بیت المقدس کے اندر ایک پتھر ہے جو جنت میں سے ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو چھپن نمبر پر موضوع کے لحاظ سے ہمیں چھ باتیں پتا چلنی ہیں اجوہ کی حوالے سے اور چھٹی بات یہ کہ دیوانگی کا علاج بھی اجوہ ہے